نمسکار دوستو ہندی نیو جیفرس میں آپ کا سواگت ہے دوستو آج حارت کے لوگ تنتر میں کہتے ہیں کہ جب کوئی اگزام ہوتا ہے تو اس کی ریجلٹ آتا ہے تو ایسے ہی آج لوگ تنتر میں حریانہ اور جمہو کسمیر کے جو چنا ہوئے تھے اس کا آج ریجلٹ آیا ہے اور دوستو جو ریجلٹ آیا ہے اس نے پوری طرح سے لوگوں کو چونکا دیا ہے لوگ چونک گئے ہیں دراصل جب چناؤ چل رہا تھا تب سب لوگ یہ مان کے چل رہے تھے کہ ہریانہ میں بھارتی ینتہ پارٹی اس بار چناؤ نہیں جیت پائے گی اور وہ ستہ سے باہر ہو جائے گی آپ ایسا سمجھ لیے کہ میڈیا اور سوشل میڈیا دونوں میں تو یہی چل رہا تھا لوگوں کے من میں چیز الگ تھی وہ الگ بات ہے لیکن سب لوگ اوپر سے ایسا ہی بول رہے تھے یہاں تک کہ پارٹیاں بھی بہت زیادہ آسوس تھیں بی جے پی کو بھی امید تھی کہ وہ ہار جائیں گے اور کانگریس کو پوری امید تھی کہ وہ جیت جائیں گے دوستو آپ کو بتا دیں کہ پارٹی بھی اتنے منوبل کے ساتھ لڑتی ہوئی دکھ نہیں رہی تھی جیسے کہ کچھ مددے ایسے تھے ہریانہ کے چناؤں میں جوانوں کا مددہ تھا کسانوں کا مددہ تھا اور پہلوانوں کا مددہ تھا سب کچھ یہ بتایا جارہا تھا کہ سب بی جے پی نے برباد کر دیا بی جے پی کا ساڑھے نو سال ایک مکہ منتری رہا جس کا نام منوہا لال کھٹر جی ہے ان کو ساڑھے نو سال مکہ منتری پت پہ رہے پھر وہ مکہ منتری پت سے تیاک پتر دیتے ہیں ان سے دلوائیا جاتا ہے اور ان کے بعد نائیب سنگھ سینی جی کو مکہ منتری کی سیٹ دے دی جاتی ہے اور نائیب سنگھ سینی جی نے چھپن دن اپنا ساسن چلایا اور پھر وہ چناؤں میدان پر آ گئے دوستو آج یہ سمجھ لیے کہ ہریانہ میں جو نبے بیدھان سبا کے سیٹ تھی جہاں یہ مان کر چلا جا رہا تھا یہ بھارتی انتہ پارٹی اگر بیس پچیس سیٹوں کو بھی پا لیتی ہے تو یہ اس کا بہت اچھا پردرسان ہوگا وہیں پر دوستو آپ کو بتا دیں کہ اس نبے بیدھان سبا کی سیٹوں میں اڑتالی سیٹیں بھارتی انتہ پارٹی جیت چکی ہے اور پونڈ بہومت سے سرکار بنانے کی اور اگرشار ہو گئی ہے اب ڈیٹ ایناؤنس ہوگی اور پتہ لگے گا کہ کون مکہ منتری پت کے لیے سفت لیں گے اس کی ڈیٹ آ جائے گی دوستو آپ کو یہ بتا دیں یہ جو بی جے پی نے کارنامہ کیا ہے راجی کے اندر سرکار بنانے کا یہ تیسری بار بھارتی انتہ پارٹی نے چناؤ کو جیتا ہے اور اپنی سرکار بنانے جا رہی ہے یہ اس سے پہلے ہریانہ کی راجنیتی میں کبھی نہیں ہوا ہے کبھی بھی ہریانہ میں کسی بھی پارٹی کو تین بار سرکار بنانے کا موقع نہیں ملا ہے بھارتی انتہ پارٹی وہ پہلی پارٹی ہے جو تیسری بار لگاتار ہریانہ میں سرکار بنانے جا رہی ہے دوستو کچھ ایسی چیزیں بولی جا رہی تھی کہ سب جیسے بھارتی انتہ پارٹی کے خلاف ہیں جیسے کسانوں کا اندولان ہوا تو یہ مان کے چلا جا رہا تھا کہ کسان پوری طریقے سے بھارچپا کے خلاف ہے اور جو دھرنا پردستان دینے والے کسان تھے یہ بیسکلی پنجاب اور ہریانہ سے ہی تھے جو پوری دلی میں گھیر کر بیٹھے ہوئے تھے بارڈرز کو لیکن دوستو جب چناؤں کے ریجلٹ آ رہے ہیں اور یہ سارا کچھ آیا تو یہ تو سمجھ میں آ گیا بات لوگوں کو کہ یہ کسان جو دھرنے پر بیٹھے تھے یہ ایکچوالی ووٹر نہیں تھے اگر کسانوں کے اندر ناراجگی ہوتی تو بھارتی انتہ پارٹی پونڈ محمد سے نہیں آ سکتی تھی اور تالی سیٹن نہیں آ سکتی تھی وہیں دوستو جو دلید کی بات ہوتی ہے دلید لوگ سباز چناؤں میں بھارتی انتہ پارٹی کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے تھے وہیں دلید اب بھارتی انتہ پارٹی کے ساتھ آئے ہیں اگر بھارتی انتہ پارٹی کو دلیدوں کا بوٹ نہیں ملا تو اس کا مطلب وہ اٹھالی سیٹن نہیں جیت سکتے تھے اٹھالی سیٹن جیتنے کا مطلب ہی ہے کہ دلیدوں نے بھی ساتھ دیا ہے اس کے بعد لوگ کہہ رہے تھے جات بہت زیادہ ناراج ہے بھارتی انتہ پارٹی سے بینہ جاتوں کے بوٹ کے اٹھالی سیٹنے آنا اسمبھو ہے پوسیبل ہی نہیں ہے کچھ لوگ ایسا کہہ رہے تھے منوہر لال کھٹر جی سے وہاں کی جنتہ ناراج ہے تو دوستو آپ کو بتا دیں کہ کرنال وہاں پہ نو بیدان سبھا سیٹے ہیں جہاں سے منوہر لال کھٹر جی آتے ہیں اور ان نو کی نو سیٹے بھارتی انتہ پارٹی انہیں جیتی ہیں پوری طریقے سے سپڑا ساف کر دیا ہے بپکشیوں کا وہاں پر دوستو وہی اگر آپ کو بات کریں سرسا کی تو جو سرسا کی بیلٹ ہے اس کو مانا جاتا ہے یہاں چوٹالہ لوگوں کا دب دبا ہے جس میں دوسین چوٹالہ ہو گئے ابھے چوٹالہ ہو گئے ان کی پورا یہ جو جارٹ بیلٹ ہے وہاں پہ ان کا دب دبا ہے لیکن دوستو اچھی طریقے سے یہ وہاں پر بھارتی انتہ پارٹی نے لیڈ بنائی اور آگے رہے اور جو یہ بڑے چہرے تھے نام ان کا دن دوسین چوٹالہ ہو گئے سنینہ جی ہو گئے یہ لوگ اپنی سیٹ نہیں بچا پائے یہ سب ہار گئے جو بڑا چہرہ ہیں بڑا نام ہیں بڑے خاندان سے آتے ہیں بڑے راجنیتی رسوق دار پریوار سے آتے ہیں یہ لوگ اپنے چناؤں کو ہار گئے ہیں تو دوستو بھارتی انتہ پارٹی کو وہاں بھی جنتہ کا پیار ملا ہے کرنال جیسی جگہ میں وہاں بھرپور پیار ملا فرید آباد جیسی جگہ میں اچھی طریقے سے پیار ملا بھارتی انتہ پارٹی کو یہ تو رہی بات دوستو ہریانہ میں کچھ چیزوں کی دوستو آپ کو پتا دیں کہ اس میں کئی چیزیں ہیں اس چناؤں میں دیکھنے میں آئی پہلی چیز تو جو لگ رہا تھا کہ کانگریس پارٹی پوری طریقے سے ایک جھوٹ ہے اور بہت اچھے سا چناؤں لڑنے جا رہی ہے یہاں تک کہ وہ اس کو اتنا گرور تھا کانگریس کو اتنا اس کو لگ رہا تھا کانفیڈنٹ تھے وہ وہ چناؤں جیتیں گے کہ انہوں نے آم آدمی پارٹی سے گڑ بندن بھی نہیں کیا تھا وہ پوری طریقے سے آسوس تھے لیکن جنتہ کے بیچ میں جو کچھ چل رہا تھا وہ کس کوئی بھاپ نہیں پایا اور یہی کانگریس کو نقصان بھی ہوا ان کا جو بوٹ ہے وہ ان کو ملا ہی نہیں جو ان کو لگ رہا تھا ان کو ملے گا دراصل دوستو یہ جو ہوا ساری بنائی جا رہی تھی یا جو بنی تھی لوگوں کے سامنے یہ سارا کچھ سوشل میڈیا اور میڈیا کے تروں بنا ہوا تھا تو وہ جیت جمین میں تھا نہیں لوگوں کے من میں تھا کہ ہمیں راشترواد پر بوٹ دینا ہے وکاس پر بوٹ دینا ہے اور لوگوں نے بھارتی انتہ پارٹی کے مستق میں رولی چندن لگا دیا انہوں نے سویکار کیا بھارتی انتہ پارٹی کو جیسا بھی ساسن تھا انہوں نے کہا اچھا ہے کیونکہ لوگ تنتر میں جنتہ ہی جناردہ نے جنتہ نے اگر اپنا ووٹ دے دیا جس کے پکش میں تو یہ مان لیے کہ جنتہ بہت سمجھدار ہے اس نے اپنا فیصلہ جو دیا ہے وہ اچھے کے لیے ہی دیا ہے اس کا مطلب بھارتی انتہ پارٹی کو جو دکھایا جا رہا تھا کہ انہوں نے کچھ کیا نہیں ہے اب کیا ہے یا نہیں کیا وہ جنتہ جانتی ہے جنتہ نے اپنا ورڈکٹ دے دیا ہے جنتہ نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے اور بھارتی انتہ پارٹی کو سب سے زیادہ سیٹے دی ہیں اور پوری طریقے سے طاقت دی ہے کہ آپ اپنی سرکار پوڑ و بہومات کے ساتھ پورے پاس سال کے لیے چلائیے یہ جنتہ نے اپنا اصیرواد دے دیا ہے دوستو ہریانہ کئی مائنے میں بہت زیادہ جروری تھا بھارتی انتہ پارٹی کے لیے پہلا یہ دیش کی رازدھانی دلی سے جڑا ہوا پردیش ہے اور یہ جو بھی دھرنے پردرسن ہوتے ہیں یہ جو ہو رہے تھے جن بھی کسان بھائیوں کے یہ کسان بھائی آکے بورڈر گھیر لیتے ہیں اگر وہاں ہریانہ میں یہ سرکار اگر ہے تو کہیں کچھ روک تھام یہ کر سکتی ہے ان کسانوں کو جو اراجک تتو اگر کچھ ہیں آ جاتے ہیں کچھ گلت چیزیں کر دیتے ہیں جس سے لڑائی دنگے ہونے کے آثار ہوتے ہیں اس طرح کے چیزیں کرتے ہیں تو اس کو سرکار روک سکتی ہے اگر اس کے پاس ایک اسٹیٹ ہوگا تو وہاں کی پولیس وغیرہ بیریگیٹنگ کر کے کسی بھی طریقے سے روک سکتی ہے اگر وہاں پہ من کے حساب کے سرکار نہیں ہیں تو وہ سیدھے دلی کو آ کر گھیر لیں گے لوگ کیونکہ اس کے بیچ پھر روکنا مشکل ہے تو یہ ساری چیزیں جروری تھی ہریانہ کے لیے اور دیس میں ایک لہر چل لائی تھی ایک پرسپسن چل لائی تھی کہ ویجے پی کا جو گولڈین پیریٹ تھا وہ نکل چکا ہے ویجے پی اب اپنے نیچلے اسطر کی طرف جائے گی اچیومنٹس اس کی کمپلیٹ ہو گئی تو جنتہ نے جو اپنا نیڑائے دیا اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ ویجے بھی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے ابھی کمجور نہیں پڑی ہے اس کے اندر ابھی وہی طاقت ہے جیسے دو اجار چودہ کے سمیہ تھا موڈی جی کے نیترت میں جو چناؤں ہوا تللق سبا کا اور اچھے مارجن سے بھارتی ینتہ پارٹی یہ تھی تھی وہی چیز بالکل لوگوں نے بسواس دکھایا ہے بھارتی ینتہ پارٹی کے اوپر اس کے جو مکھ منتری تھے ان کے اوپر کارکرتاؤں کے اوپر لوگوں نے بسواس کیا اور اپنا ووٹ دیا پانچ سال کے لئے مجبور سرکر بنانے کے لئے دوستو وہیں اگر ہم بات کریں جمعو اینڈ کاسمیر کی تو وہاں بھی چناؤ ہوئے وہاں بھی ریجلٹ آیا ریجلٹ جو آیا وہ واقعی چوکانے والا تھا کیا ہے کی اس میں سب سے زیادہ جو بوٹ ملے ہیں وہ بھارتی ینتہ پارٹی کو ملے ہیں نیشنل کانفرنس کو سب سے زیادہ سیٹیں ملی ہیں بھارتی ینتہ پارٹی کو ٹونٹی نائن سیٹس ملی ہیں جو آج تک سب سے زیادہ سیٹیں پائی ہیں بھارتی ینتہ پارٹی دوستو آپ کو بتا دیں کہ بھارتی ینتہ پارٹی کو جو سیٹ ملی ہیں جمعو ریجن سے ملی ہیں آپ کو بتا دیں کہ جمعو میں ہندو رہتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمان نہیں رہتے ہیں مسلمان بھی رہتے ہیں اور جمہو کسمیر کی جمہو ریجن میں سولہ سیٹے ایسی تھی جہاں پر چناؤ کے ریجلڈ کو پرباویت کرنے کا کام مسلم کر رہے تھے سولہ سیٹوں پر مسلم اپنا پرباویت ڈال رہے تھے ایسی سیٹے تھی بھارتی انتہ پارٹی نے جمہو کسمیر میں جو چناؤ لڑا اور اپنی اچھی اسٹریڈی بنائی ان کو وہاں پر ان سولہ سیٹس میں بھی اچھی خاصی سیٹے جیتے مسلم کینڈیڈیٹ سوچئے مسلم پرباویت کرنے والے لوگ ہیں لیکن بھارتی انتہ پارٹی نے وہاں پر جیت حاصل کری اس نے سب کچھ مینج کیا لوگوں کے پاس گئے لوگوں کو اپنی بات کو سمجھایا اور لوگوں نے اس کو سویکار کیا حالانکہ اب یہ ستہ میں نہیں ہے ستہ سے باہر ہو گئے جمہو کشمیر میں لیکن انتیس سیٹے ملنا اپنے آپ میں بڑی بات ہے سرکار جو بنے گی یہ تو کانگریس اور نیشنل کانفرنس کی ملگر بنے گی آپ کو بتا دے کہ وہیں جمہو میں کانگریس پوری طرح سے بیکار ہو گئی ہے جمہو کشمیر میں صرف چھ سیٹے کانگریس پارٹی کی آئی ہیں باقی بھارتی انتہ پارٹی کی ٹونٹی نائن ہے اور نیشنل کانفرنس یعنی کہ عمر عبداللہ کی جو پارٹی ہے فاروق عبداللہ کی پارٹی اس کو سیٹس آ رہی ہیں یہ دوستو جمہو کشمیر کے بھی ریجلڈ چوکانے والے نکلے یہ دوستو ہریانہ کا ریجلڈ بھی چوکانے والا نکلا سبھی ایکزٹ پول یہ بتا رہے تھے کہ بھاجپا کہیں سے بھی ستہ میں نہیں آ رہی ہے نہ ہی جمہو کشمیر میں نہ ہی ہریانہ میں سب کانگریز کو ہی بول رہتے گی ون سائیڈڈ جیتے گی اور بہت اچھے سیٹس لے کر آئی گی ہریانہ میں لیکن دوستو ایسا نہیں ہوا اب تو یہ سمجھ میں آنے لگا کچھ ٹائم پہلے لوگ بولتے تھے کہ ای وی ایم ہیک ہو گئی لیکن اب تو کہنا یہ پڑے گا کہ ایکزٹ پول ہیک ہوتا ہے کیونکہ ایکزٹ پول میں جو بھی بتاتے ہیں اس کا تو اپوزٹ چیزیں آ رہی ہیں اس کا مطلب کہیں نہ کہیں وہ چیزوں کو صحیح انیلائز نہیں کر با رہے ہیں وہ جس ڈیٹا کو اپنے سیمپل سائز میں لے کر آتے ہیں وہ سیمپل ان کا غلط ہے اس کا صحیح ان کو ریلٹ نہیں مل پا رہا ہے کیونکہ یہ ایکزٹ پول کر ضرور رہے ہیں لیکن یا تو صحیح کوششن پوچھ نہیں رہے ہیں یا کوششن یہ صحیح پوچھ رہے ہیں جنتا ہے ان کو صحیح جواب نہیں دے رہی ہے اور ان کو کنفیوج کر دیتی ہے یہ غلط ریلٹ لے کر آ جاتے ہیں اس سے پوری طریقے سے جو ایکزٹ پول کی بسوشنیتہ ہے اس میں کمی آتی ہے اس میں لگتا ہے کہ ان کی بسوشنیتہ جو ہے قریبیلٹی جو ہے وہ ختم ہونے کی طرف ہے کیونکہ آج سے کچھ سمیہ پہلے ہی لوگ سبا کے ریلٹ آئے چار جون کو دوستو اس کے پہلے بھی ایکزٹ پول آیا تھا اور اس میں پونڈ بہمت کی سرکار دیکھ رہی تھی بھارتی انتہ پارٹی کی اور انڈیا کی کی بھارتی انتہ پارٹی کو اکیلے ہی پونڈ بہمت مل جائے گا لیکن ایسا نہیں ہوا ایکزٹ پول کے جو انوان تھے اور جو ریلٹ ہے اس میں جمین آسمان کا انتر تھا ویسے ہی ایکزٹ پول کے جو انوان ابھی نکالے گئے تھے وہ یہی تھے کہ کانگریس کی سرکتہ آ رہی ہے اور بی جے پی سرکتہ سے اتر رہی ہے جا رہی ہے یہ مطلب انوان تھا جو ابھی ریلٹ آئے ہیں اس سے بلکل اُلٹ آئے ہیں اس سے کہیں بھی میل نہیں کھاتے یہ دوستو کہیں نہ کہیں ایکزٹ پول کی بسوسنیتہ پر کوششن مارک ہے ابھی میں نے دو دن پہلے ہی ایک ویڈیو بنائی ہے کی ایکزٹ پول میں آخر کھیل کیا ہے دوستو یہ اسی کے آگے کیا آپ ویڈیو سمجھ لیئے کی ایکزٹ پول کا یہ جو سیمپل سائز لے رہے ہیں وہ غلط لے رہے ہیں ایکزٹ پول کا جو بزنس ہے یہ ایک کوششن مارک اس پر لگ گیا کی کیا یہ اب لوگ ایسا اس پہ بسواس کر بھی سکتے ہیں یا نہیں سکتے کیونکہ ریلٹ کچھ بتاتے ہیں ایکزٹ پول کچھ ہال بتاتے ہیں اس کی وجہ سے مارکٹ میں کافی اتھل پتھل ہو جاتی ہے یہ ایکزٹ پول کے ہی بیسیس پر ہو جاتی ہے شیئر مارکٹ آنے والوں کو بھی دھیان دینا چاہیے کی آپ تھوڑا بہت غلط ہو تو سمجھ میں آتا ہے لیکن آپ پوری طریقے سے جب غلط ہو جاتے ہو تو نیراشہ کی بات ہے آپ کی بشو سنیتہ پر کوششن مارک ہے آپ کی کریڈیبیلٹی پر کوششن مارک ہے ٹھیک ہے دوستو یہ میں کچھ انفارمیشن تھی چناؤ سے ریلیٹر وہ میں آپ کے لئے لے کر آگیا ہوں اب اور جیسے جیسے انفارمیشن اور ملتی جائے گی میں آپ کے لئے اپڈیٹڈ ویڈیو لے کر آتا رہوں گا دھنیوان